اسلام علیکم ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین تاریخ کے اگر اواراک الٹا کے دیکھے جائیں تو بہت سارے ایسے سپوت اسلام آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنی بہادری شجاعت کی وجہ سے رہتی دنیا میں اپنا سکک جماعہ اور اپنا نام قائم کیا اس میں تارک بن زیاد نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری اور اس کے علاوہ پہ شمار نام ہے لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شہاب الدین غوری کے بارے میں ہے شہاب الدین غوری کا اصل نام معز الدین ہے وہ افغانستان کا رہنے والا تھا یہ اس طور کی بات ہے جس وقت صلاح الدین ایوبی فلسطین کے شہر بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد ریچرڈ شہر دل سے آخری جنگی معاہدہ قائم کر رہا تھا تو اس وقت اسلام کے اس ثبوت شہاب الدین غوری نے ہندوستان پہ حملہ کرنے کی ٹھان لی اور اپنے چیدہ چیدہ چند ہزار مجاہدین کو لے کے ہندوستان کے مقام حریانہ میں ہندو راجاؤں کے ساتھ زور ازما ہوا ہندو راجاؤں کی فوج شہاب الدین غوری کی فوج کی نسبت کئی گناہ زیادہ تھی اور جدید اسلے سے لیس تھی لیکن شہاب الدین غوری کے مجاہدینوں میں بادری اور جزمہ ایمانی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا انہوں نے نہائید بادری اور شجال سے دشمن کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن تدات زیادہ ہونے کی وجہ سے شہاب الدین غوری کو پہلے حملے میں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ وہ خود بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوا اور اس کے ایک ففدار غلام نے اس کو گھوڑے پہ لات کے تو جنگ سے رائے فرار اختیار کی جہاب الدین غوری کو اس شکست کا اتنا صدمہ تھا کہ ایک سال تک اس نے نہ اپنے کپڑے بدلے نہ اپنے فوجی جرنالوں سے کوئی بات چیت کی حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی کے پاس تک نہ گیا پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جذبہ ایمانی سے دوبارہ لیس ہو کے ایک لاکھ بیس ہزار فوجیوں کا دستہ ہندوستان پر چڑھائی کے لیے روانہ کر دیا اس بار اس کے مقابلے میں ہندو راجاؤں کا سب سے بڑا سردار پرتوی راج چوہان تھا جو سب سے دلیر اور جنگجو اور نڈار مانا جاتا تھا جس کی پانچ لاکھ سے زیادہ کی فوج تھی اور تین ہزار کے قریب اس کے جنگجو ہاتھی تھے لیکن شہاب الدین غوری نے اللہ کے فضل اور اس کے رسول کی حکم سے لاکھوں کی فوج کو شکست دے کے پرتوی راج چوہان کو زندہ گرفتار کر کے بیڑیا پناہ کے افغانستان لے آیا اور اس طرح برے صغیر میں ہندوستان میں اسلام کا پرچم لے رہا کے سب سے پہلے اسلام کا قانون نافذ کیا لیکن پندرہ مارچ بارہ سو چھے کو چند شہر پسند اناثر نے دیمک سواوا زلہ جیلم کے مقام پہ دوران نماز انہیں شہید کر دیا شہاب الدین غوری اپنے نائب امیر قطب الدین ایبک کے حوالے ہندوستان کے سارے معمولات کر کے خود افغانستان کے قبیلے غزنی جا رہے تھے کہ راستے میں زلہ جیلم سواوا چک دمیک کے مقام پہ عشقی نماز کے دوران انہیں نمنوم افراد نے شہید کر دیا پھر اسی مقام پہ اس عظیم الشان جنگجو کو سپرد خاک کر کے اس کا یہیں پہ مکبرہ بنایا گیا